رسول خدا نے فرمایا مسلمانوں اور مغربی افواج کے درمیان چار معایدے ہوں گے اور وہ چار معایدے ہو چکے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انقریب روم کے فوجی رملہ پر حملہ کریں گے مومنین کو اس جنگ میں فتح خدا دے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے بارے میں فرمایا اے عوف اس کامیابی سے پہلے چھے واقعات پیش آئیں گے ان میں سے ایک وہ فتنہ ہوگا جس سے عرب کا کوئی گھر محفوظ نہیں رہے گا تمہارے اور بنی اسفر یعنی مغربی افواج رومی افواج کے درمیان صلح ہوگی لیکن وہ اس صلح کے بعد پیمان شکنی کریں گے رملہ اسرائیل میں موجود شہر ہے جو دسویں اور گیارویں صدی میں فلسطین کا دار الحکومت تھا جب اسرائیل وہاں پر آکر آباد ہوا اسرائیلی آباد ہوئے تو انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسی لشکروں کے ساتھ جس کے ہر لشکر میں بارہ ہزار سپائی ہوں گے مسلمانوں پر حملہ کریں گے رسول خدا سے ہی روایت ہے مسلمانوں اور رومی افواج کے درمیان چار دفعہ صلح ہوگی آخری دفعہ صلح دو سال کے لیے ہوگی ایک شخص سعود بن غیلان نے پوچھا اس آخری صلح کی وقت مسلمانوں کا حکمران کون ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹوں میں سے مادی ہوگا جو اس وقت مسلمانوں کا فرما رواہ ہوگا روایات کے مطابق مغربی افواج فقط دو سال تک عید کو برقرار رکھیں گی اس کے بعد وہ عید شکنی کریں گے اور تقریباً دس لاکھ سپائی ان کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق مسلمانوں اور رومیان کے درمیان چار معاہدے ہوں گے حماس اور اسرائیل کے درمیان چار معاہدے ہو چکے ہیں پہلا معاہدہ دو ہزار آٹھ دو ہزار نو میں ہوا دوسرا معاہدہ دو ہزار بارہ میں ہوا تیسرا معاہدہ دو ہزار چودہ میں ہوا اور چوتھا معاہدہ دو ہزار اکیس میں یہ جنگی معاہدہ ہوا جو اسرائیل نے دو ہزار تئیس میں یعنی دو سالوں بعد اس معاہدے کو توڑ دیا جیسے کہ رسول خدا نے فرمایا دو سال کے بعد وہ معاہدے کو توڑ دیں گے اس صورت میں اب امام مادی کا ظہور بہت نزدیک ہے پہلے وہ افراد جو امام مادی علیہ السلام کے ظہور کے نزدیک ہونے پر تنقید کرتے تھے اب وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ظہور بہت نزدیک ہے اس وقت رومی یعنی مغربی افواج فلسطین کے سائل پر اور شام میں موجود ہیں اور مسلمانوں کی خلاف برسرے پیکار ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا روایات میں رومی افواج سے مراد یورپی ممالک ہیں اور امریکہ ہیں امریکی رومی سلطنت کے وارث ہیں جو چند سو سال پہلے ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے تھے شاید یہ سوال پیدا ہو کہ جس زمانے میں قرآن میں سورہ روم نازل ہوئی یا رسول خدا نے احادیث میں جس رومی فوج کا ذکر کیا وہ یہ رومی نہیں تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ رومی وہی یورپی افراد ہیں یہ وہی قوم اور وہی نسل ہے بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں جو رومی سلطنت کی سیاست تھی بعض روایات میں ہے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے عرب کے سائلوں پر مغربی ممالک کی کشتیاں دیکھو گئے آج یمن کے سائل پر فلسطین کے سائل پر عراق کے سائل پر شام کے سائل پر مغربی ممالک کی کشتیاں نظر آ رہی ہیں ہم یہ حتمی نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی آخری زمانہ ہے یا نہیں یا ہم اس جنگ کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں بلکہ یہ آپ نے بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں کہ یہ وہی آخری زمانہ ہے یا نہیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں